احمد بلال مبوب صاحب پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گا آئینی پوزیشن کیا ہے کیا اسیمبلین سیشن ہے تو ادم اعتماد یا پھر گورنر کی طرف سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کیا نہیں کہا جا سکتا ہے؟ میں نے تو جس حد تک کانچیچوکشن کا مطالعہ کیا ہے اور اسمبلی کے رونز پڑے ہیں مجھے تو ان میں کہیں کوئی ممانعت نظر نہیں آتی کہ ان دونوں کے لیے طریقہ اعتماد کا نوٹس بھی جمع کیا جا سکتا ہے اور گورنر صاحب چیف منسٹر سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح پریزنٹ بھی پرام منسٹر سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں کوئی ممانعت نہیں ہے میرے خیال میں انلس یہ کہ کوئی ایسا سپریم کورٹ کا کہیں کو فیصلہ ہو وہ بھی میری نظر سریں گزرا تو میرے خیال میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے عیمد بلاد بیبور صاحب اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوشش کریں گے اسمبلیاں بچانے کی نہیں بچا سکے تو وفاق کی حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے صوبوں میں الیکشن ہوتے ہیں تو ہو جائیں اب ظاہر ہے تحریک انصاف کا اعتماد ہے کہ اتنی ساری نشستوں پر نہیں ہو پائیں گے الیکشن آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں صورتحال کو مجھے بھی سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیسے الیکشن رکھ سکیں گے اگر انہوں نے واقعی اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور تحریکت میں اعتماد لے بھی آئے تو وہ چند دن کے لیے معاملہ موخر ہو جائے گا اور بار بار تحریکت میں اعتماد دی تو جا سکتی ہے ٹیکنکلی ہے کہ یہ ایک کچھ عجیب سا لگے گا معاملہ اور حتیٰ کہ اگر وہ بزد ہیں کہ انہوں نے ڈیزولف کرنی ہے اسمبلیاں تو وہ ہو جائیں گی اس کے بعد اسے کیسے رکا جا سکے گا الیکشن تو پھر نوے دن کے اندر ہونے ہیں لیکن ایک عجیب صورتحال پیدا ہو جائے گی کیونکہ پاکستان میں کبھی آئینی طور پر ایسے ہوا نہیں دو تین دن کا وقفہ تو ہوتا رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اب بسال کے طور سے دس مہینے کے بعد جب قومی اسمبلی کے انتخابات انہی سوموں میں ہو رہے ہوں تو وہاں پہ کوئی صوبائی اسمبلیاں صوبائی حکومتیں ایسی موجود ہوں جن کی کیر ٹیکر گورنمنٹ بھی نہ بنائی جا سکے اس وقت اور وہ با اختیار حکومتیں ہوں اور اس کے نتیجے میں کس طرح سے وہ آئین کی وہ شک کے اوپر عمل درامت ہوگا کہ یہاں پہ کیر ٹیکر گورنمنٹس ہوں تاکہ الفونز استعمال نہ ہو تو یہ ایسی بات ہے جس کو لے کے آپ اسمبلی عدالت میں جا سکتے ہیں اور عدالت میں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آئین کی اس شک کا منشاہ پورا نہیں ہوگا اگر یہ اسمبلی کے انتخابات اس طرح سٹیگرڈ ہوں گے تو پھر اس صورت میں عدالت کو فیصلہ دے سکتی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے جو سینسس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کاؤنسل آف کامل انٹریسٹ میں کہ نئی مردم شماری ہونی ہے وہ نئی مردم شماری ابھی تک مکمل نہیں ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگلے انتخابات مردم شماری کے بعد ہوں گے تو پھر یہ بھی معاملہ ایسا ہے جس کو یا تو کاؤنسل آف کامل انٹریسٹ انڈ آنڈو کر سکتی ہے یا پھر عدالتوں کے اندر یہ معاملہ جا سکتا ہے تو یہ دو معاملے ایسے ہیں جن سے کچھ عدالت کے اندر کوئی انٹرپرٹیشن کی صورت پیدا ہو سکتی ہے یہ احمد بلالبین صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر اگر اسمبلیہ تحریل کرتے ہیں اور مارچ میں صوبائی الیکشن ہو تو اگر کوئی عدالت جائے تو یہ ممکن ہے کہ عدالت یہ فیصلہ دے دے کہ تین ماہ بعد یا چار پانچ ماہ بعد اگر الیکشن ہونے ہیں یا پھر ڈیلی میٹیشن کے مسائل ہیں اور دیگر مسائل ہیں تو ایک ساتھ ہی کرائے جائیں اور کیا پھر کیر ٹیکر سیٹ اپ پرولانگ کرے گا صوبہ میں یہ تو اب عدالتیں اس کی انٹرپرٹیشن کریں گی کیونکہ آئین تو اس معاملے میں یہ نہیں کہہ رہا آئین تو یہ صورتحال فورسی نہیں کر رہا تھا تو عدالت ظاہرے اس میں انٹرپرٹیشن کر سکتی ہے آئین کی اور قانون کی اور اس کے مطابق آگے بڑھ سکتے لیکن یہ ایک مسئلہ ضرور ہے کہ یہ حلکہ بندیاں نہیں ہوں گی اور نیا سینسس نہیں ہوگا جبکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کانسل آف کامن انٹریسٹ میں اور یہ تہشدہ بات ہے اس میں عمران خان صاحب بھی اس کے اندر شامل کے ان کی صدارت میں یہ فیصلہ ہوا تھا تو ایسے میں یہ معاملہ عدالت پر اگر جاتا ہے تو عدالت اس کے بارے میں کوئی اپروچ اختیار کر سکتی ہے کہ کیا کیا جائے